اسلام علیکم ویورٹس میں یسرا یاسر ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل یسرا یاسر کچن کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مزدہ دار اور خوشبودار بیہاری کیمہ کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے پوری ویڈیو کو انٹرک دیکھنے اور کوئی بھی سٹیپ مسٹ نہیں کرنا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہاں پر آپ نے ہاتھ کا کٹا ہوا پیف کا یا مٹن کا کیمہ لینا ہے نورملی سب سے پہلے ہم لوگ کیمہ بوائل کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگ اس کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اس کیمہ کے اندر ڈالنی ہے لیسر درک کا پیسٹ جو تقریباً ایک بڑا ٹیبل سپون جو ہے وہ ہوگا اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے چنے گری کا آٹا اگر آپ کے پاس چنے گری کا آٹا نہیں ہے تو آپ اس میں بیسن بھی ڈال سکتے ہیں ایک بڑا چمچ تو اس کے علاوہ اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک درمیانی سائز کی پیاس جو ہے وہ براؤن کر کے اس میں ڈالنی ہے اور دو بڑے ٹیبل سپون کے دو بڑے ٹیبل سپون اس میں آپ نے ڈالنا ہے سرسوں کوئل سرسوں کوئل جو ہے وہ اس میں بیسک ہے مین ہے جس کا آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ بعد میں بھی آئے گا اور اس میں ایک پیالی آپ نے ڈالنی ہے دہی اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں جتنے بھی مسالے آپ استعمال کرتے ہیں نمک مرچ دھڑا مرچ اور دھنیا پودینہ گرم مسالہ اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے رکھ دینا ہے فریچ میں تقریباً دھائی سے دو گھنٹے دھائی سے تین گھنٹے کے لیے مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اب ہم اس کی جو ہے جو مسالہ ہے اس کی تیاری کریں گے اچھا مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھنا ضرور ہے ضرور رکھنا ہے تاکہ اس کے فلیورز جو ہیں وہ آئیں کیمے کو مرینیٹ کیے ہوئے مجھے دھو گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب میں اس کے جو ہے مسالہ ہے اس کی تیاری کرتی ہوں یہاں پر کڑھائی میں میں نے جو ہے وہ ایک تین سے چار جو ہے وہ میڈیم سائز کے پیاز جو ہے وہ براؤن کرنے کے لیے رکھیں اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ کے قریب آئل تو پیازوں کو میں نے زیادہ براؤن نہیں کرنا نہ زیادہ ہی پکانا ہے بس ذرا سا جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی یہاں پر قریباً تین درمیانے سائز کے ٹاماتر ٹاماتروں کو میں نے ہلانا ہے تاکہ بس اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے تھوڑا سا اتنا ہو جائے کہ یہ گھول جائے پیازوں کا اور ٹاماتروں کا پانی آپ نے اسی طرح سے رہنے دینا بس تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو ڈھکنا ہے کہ تھوڑا سا ٹاماتر جو ہے وہ نرم ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد میں نے ڈھکن اٹھایا تو میں اس میں جو ہے اب ڈال دوں گی جو میں نے مسالہ جو ہے وہ سوری کیمہ جو ہے وہ جو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو یہاں میں نے تھوڑا سا اس کو جو ٹاماتر تھا اس کو تھوڑا سا نرم کیا تھا تاکہ تھوڑا سا نرم اور ہو جائے اور تھوڑا سا میش ہو جائے کیمہ ڈالنے کے بعد کیمہ کو میں اس میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی تاکہ جو مسالہ ہے اور جو پیاز اور ٹاماتر اور جو کیمہ ہے وہ ایک جان ہو جائے یہاں میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد آپ کو اس میں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ اس میں پانی ڈالنا چاہیں تو آپ تقریباً آدھے کپ کے قریب اس میں پانی ڈال کے اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے دھکیں گے جب آپ اس کو کڑا ہی میں اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 25 سے 30 منٹ لگیں گے اور آپ کا کیمہ جو ہے وہ گل جائے گا کیمہ گلنے کے بعد یہاں پر میں جو تقریباً 25 منٹ ہو گئے تھے تو میں نے اپنا جو ہے وہ دھکن کھولا ہے تو کیمہ میرا جو ہے بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے مسالے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے رچ پس کے ہیں تو اب میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون بھی لوں گی اب میں نے اس کو یہاں پر بھوننا سٹارٹ کیا ہے تاکہ اس میں جو پیاس اور جو ٹاماتر تھے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر میش ہو جائیں اور گھل جائیں اس میں رچ پس جائیں اور اس کا فلیور جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں آ جائے تو میں اس کو یہاں پر بھون لیا اور دوسری بات یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دباہ لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جو ہے نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچ سکیں اور یہاں پر جو ہے میرا مسالہ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ بھول چکا ہے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو آئل ہے وہ الہدہ سے آ گیا ہوا ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً تین سے میں تب تین کہہ لیں میڈیم درمیانے سائز کے آلو جن کو میں نے بہت باریک باریک کر کے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے تاکہ اس کے گلے میں آسانی ہو اگر آپ مطر ڈالنا چاہیں اگر آپ اسی طرح سے کمپلیٹلی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سے رہنے دیں تو میں نے یہاں پر ڈالے ہیں تین کے قریب آلو جو بہت چھوٹے چھوٹے میں نے کٹ کیے تھے اب اس کو گلانے کے لیے میں نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب تھوڑ جو ہے وہ پانی اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور ڈھک دوں گی جب تک آلو جو ہے وہ تھوڑا سا نرم اور گل نہیں جاتا ہے تو یہاں پر میں اس کو ڈھک دیتی ہوں یہ کیمہ کی ریسپی بہت مزیدار ریسپی جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ یہ بہت مزیدار ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ جو باقی ہم سالن گھر میں بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف آتا ہے کیونکہ اس میں سرسوں کا تیل بھی استعمال کیا گیا اور اس میں ہم لوگوں نے کیمیے کو جو ہے وہ ککر میں نہیں پریشر لگایا ہوتا اور اس کو ہم نے پہلے میرینیٹ کیا ہوتا ہے اور مین بات ہم نے اس میں جو ہے انٹ پر جو اس میں ہم لوگوں نے کوئلے کے ساتھ جو اس کا دم لگانا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا یہاں پر جو ہے میرے آلو تقریبا میں نے اس کو دس منٹ تک جو ہے وہ ڈھک کے رکھا تھا آلو میرے جو ہے وہ تقریبا گل چکے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں آلو جو ہے بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں مطلب کیمہ جو ہے میرا ریڈی ہو چکا ہوا ہے اچھا مین بات یہ ہے کہ اب آپ نے اس کے اوپر سے جو ہے وہ یہ ادرک اور دھنیا اور ہری مرچے جو ہے وہ اوپر سے سپریڈ کر دینی ہے اوپر سے چھڑک دینی ہے اس کا جو ذائقہ ہے جو ہم ابھی جو ابھی ہم لوگ جو اس میں جو دعا لگائیں گے جو کوئلے کا دعا لگانا ہے اس میں بہت اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ ویسی ٹیسٹ لگائیں گے تو وہ بات نہیں رہے گی آپ نے پہلے اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ چھڑک لینا ہے آپ نے دھنیا اور ہری مرچے اور جو ادرک ہے تو میں نے یہاں پر جو ہے لیا ہے فائل شیٹ اس کی ایک چھوٹی سی کٹوری چھوٹی سی پیالی بنا لیا ہے اس میں میں ڈال رہا ہوں ایک کوئلے کا پیس اور اب اس کوئلے کا پیس ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ کے قریب اوائل تاکہ اس کا دعا جو ہے وہ آ جائے تو جیسے ہی دعا اس کا بنے گا تو میں اس کو جو ہے وہ ڈھک دوں گی تقریبا پانچ منٹ کے لیے تو تو اس کا ذائقہ اس طرح سے آئے گا کہ جیسے آپ کسی ریسٹرانٹ پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں گے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ہے تو یہاں پر پانچ منٹ کے بعد میں نے دم کھول لیا ہے اور اب میں اس فائل شیٹ کو اور کوئلے کو ریموف کر لیتی ہوں بیہاری کیمہ ہمارا ریڈی ہے اور انتہائی مزیدار اور خوشبودار جو بھی کھائے گا اس کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن نیت نہیں بھرے گی انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا اتنا مزیدار اور لزیز بیہاری کیمہ کی ریسیپی تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تینک یو اللہ حافظ